اسلام علیکم میرے نام یوسف جلال ہے اور میں ون پیپر کے حوالے سے کوچنگ پروائیڈ کرتا ہوں اور اس وقت بورڈ آف ریونیو میں ایز اینائی تحصیل دارو صرف کر رہا ہوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایف پی ایسی کا فیز تھری اب اٹھارہ اگست سے سٹارٹ ہونے جارہ ہے رول نمبر سٹیپس آ چکی ہے ہر چیز فائنل ہو چکی ہے تو اب لاسٹ ویک میں ریویجن سٹریٹیجی کیا ہونے چاہیے کہ ہم کس طرح سے چیزیں ریوائز کریں تو ہم بہت جو ہے وہ اچھے نمبر لے سکتے ہیں تو اس میں جو ہمارا بیسک پرپس ہے اس شارٹ ویڈیو میں اس میں اس کا سلیبس اور اس کی ریویجن سٹریٹیجی کو ڈسکس کرنا ہے تو یہ اٹھارہ اگست سے پیپر ہو رہے ہیں آپ سب کو رول نمبر سلپس مل چکی ہوں گی آپ ساری چیزیں وہاں سے کر سکتے ہیں اب اس میں جو ہے وہ ہم نے چار موک ٹیسٹ رکھے ہیں تیرہ اگست کو انسپیکٹر کا موک ٹیسٹ ہوگا ہنڈر مارکس کا سیم جو سلیبس ایف پی ایس سی کا گیون ہے اس کے بعد چودہ اگست کو اسسسٹن ڈیریکٹر ایف آئی اے کا کیونکہ ان کے سلیبس میں ڈیفرینس ہے تو اس میں بھی وہی ڈیفرینس رکھا گیا ہے پندرہ اگست کو اگین انسپیکٹر کا اور سولہ اگست کو پھر اے ڈی کا ٹوٹل چار موک ٹیسٹ ہوں گے ان میں کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہیں یہ سارے ٹیسٹ فری آپ اٹیمٹ کر سکتے ہیں اور اپنی پرفارمنس ایویلویٹ کر سکتے ہیں اور سترہ اور جو ڈیٹ آگے بچتی ہے اس میں آپ اپنی چیزیں ریوائز کریں گے لاسٹ ٹی پہ ایسے ٹیسٹ کرنے بھی نہیں چاہیے ہیں تو اس میں جو ہے اگر آپ اس میں ٹیسٹ کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو سیمپل آپ کو نمبر یہ گیون ہے آپ اس پہ کانٹیکٹ کر کے ورڈسپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے نہ ہی کوئی ریجسٹ فریشن انرولمنٹ یہ سارے جو ہے آپ کو فری ہوں گے اس سے پہلے بھی ہم بہت سارے ٹیسٹ لے چکے ہیں بٹ پریویس ٹیسٹ اویلیبل نہیں ہوں گے وہ جو موجود تھے انہی کے لیے تھے تو اب جو ہے وہ نیکسٹ اس کا چلے گا اب ریویزن میں سب سے پہلے جو ہے وہ اگین ہم جسٹ ایک گلمس لے لیتے ہیں سلیبس کی انسپیکٹر کا ہمارے پاس سلیبس ہے بیس نمبر کی انگلیش ہے دونوں پارٹس میں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایٹی مارکس کا جو ہے وہ جرنل پورشن جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس کی ڈیویزن ایف پی ایس سی نے خود دی تھی کہ جنرل نالج ایوری ڈی سائنس بیسک اریثیمیٹک اس میں جو ہے وہ چار ٹاپکس فردر ڈیوائیڈ کر دی ہیں اس کے بعد کرنٹ افیئر ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل دو سال کی اس کو اب اگلی ایڈورٹائز میں موڈلیفائی کر کے پانچ سال کا کر دی ہے اس کے بعد پاکستان افیئر اینڈ اسلامک سیڈیز یہ کولیکٹیولی ایک ہی ہیڈ میں ہیں بیسک لیول نالج اس کا انہوں نے منشن کر دی ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ پارٹو سے جو سوال ہوں گے وہ اس پورشن کے اکارڈنگ ہوگے مطلب پانچ پورشن ہیں ایٹی مارکس ہیں تو سیمپل سکسٹین مارک کا ایک پورشن بنتا ہے تو عمومی طور پر یہ ڈیویجن رکھی جاتی ہے لیکن کم یا زیادہ ہو سکتی ہے اب ایڈی میں ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں ساری وہ سیم ہیں اس میں ایک ہی ڈیفرنس ہے یہاں پہ کہ پاکستان افیئر اور اسلامک سٹیڈیز بھی ساتھ منشن کر دی ہے اور ساتھ ایف آئی ایکٹ بھی موجود ہے تو اس میں لاس ٹائم جب اسسٹین ڈیریکٹر کے ہوئے تھے تو بعض اوقات پاکستان افیر اسلامک سٹیڈیز منشن نہیں ہوتی لیکن یہ بھی منشن ہے اور ساتھ ایف آئی ایکٹ جو ہے اس کو ایک مزید ایڈیشن ہے جو کہ انسپیکٹر کے پیپر میں نہیں ہے اور یہی سٹریٹیجی جو ہے وہ ہم اپنے موک ٹیسٹ میں بھی فالو کریں گے کہ اس میں ایف آئی ایکٹ جو ہے ایڈی کے دونوں موک ٹیسٹ میں انکلوڈ کر دیا جائے گا رویئن سٹریٹیجی کا مطلب بلکل یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے آپ نے اپنی فیزیبلیٹی کے مطابق اس میں سے جو چیزیں آپ کی کام کی ہوں وہ لے لیں سب سے پہلے جو ہے وہ نیو سورسز سے آوائیڈ کرنا ہے ایسے سورسز بلکل سٹارٹ نہیں کرنے جو ایکزیم تک کمپلیٹ ہی نہ ہوں اس سے فلسٹریشن بڑھتی ہے اس سے پیسیمزم کی طرف جاتے ہیں مایوسی کی طرف یہ چیز ہم نے نہیں کی اگر آپ نے وہ کسی اور سورس سے کر لیا تو بہت اچھا ہے بیل اینڈ گوڈ اس کو ریوائز کر لیں باقی جتنا ٹائم آپ کے لئے فیزیبل ہے آپ نیو سورسز لے لیں جو بکس آپ کے پاس موجود ہیں جو نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں ان کو میکسیمم کمپلیٹ کریں ہارڈ فارم میں جو ہارڈ فارم میں چیزیں ہیں ایک پڑھنے میں آسانی رہتی ہے اور دوسرا آپ کے سامنے چیز جو ہے وہ ہماری انگلیش ہے انگلیش کے سلیبس میں ہے ایک فرق ہے یہ میں آپ کو شو کر دیتا ہوں یہاں پہ کہ یہاں پر گریمر یوزیج اور سنٹینس سٹریکچرینگ یہ دو چیزیں ہیں جبکہ ایڈی کے پیپر میں وہ کیب ایڈیشنل ہے گریمر یوزیج اور سنٹینس سٹریکچر یہ ایک چیز ایڈو بھی ہے تو جو اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کا پیپر ہے اس کے لئے آپ سینونمیمز بھی تیار کریں گے انٹونمز بھی تیار کریں گے سنٹینس کمپلیشن بھی انالوجیز بھی پریپوزیشن بھی گرمیٹیکل مسٹیکس بھی ایڈی ایم اور ایکٹیو پیسیف بہت منیمم ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ سٹریکچر کے حوالے سے سوال ہوتے ہیں کہ سیمپل کمپاؤنڈ کمپلیکس ان کو آپ نے ایڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے اور ان پہ آپ کو بہت سی یوٹیوب پہ ویڈیوز مل جائیں گی اب یہاں پر 501 کا سورس ہے وکیاب کے حوالے سے بیرن کا سورس ہے اس کے علاوہ انالوجیز اس میں 501 انالوجی آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے آپ اس کے ساتھ آٹھ پیج پہلے پڑھیں تو یہ بھی زیادہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن سنٹینس کمپلیشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اگزیم ویڈا سے بہت یہ کپی پیسٹ کرتے رہے لیکن لازٹ ٹائم جو ہے ڈیفرنٹ ویب سائٹ سے تھا اور عمومی طور پہ ویب سائٹ پہ ہی ہوتا ہے اس میں ایک بک ہے اگر آپ اس کو گوگل پہ سرچ کریں گے تو کوئی بھی ایسا سورس میں نہیں بتا رہا کہ جس کے لیے آپ باؤنڈ ہوں کہ آپ میسج کریں تو سیمپل میں وہی سورس بتا رہا ہوں جو ایزیلی آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں اور اس کے جو بھی پورشن ریلیونٹ ہیں اس سے آپ ان سے کر سکتے ہیں اس کا بکلٹ ہے وہ الگ سے میں یوٹیوب پہ اس کے ایک شارٹ ویڈیو بنا کے اس کا ڈاؤن لوڈنگ لنک وہ ساتھ اس کے دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ ایزیلی اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا جس میں ایف پی ایسی کے تمام پاس پیپر کے جو سوالات ہیں تو وہ اس میں ایڈ کر دیئے ہیں سارے سیکشن الگ الگ کیے ہوئے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ایف پی ایسی میں ریپیٹیشن جو ہوتی ہے وہ انتہائی منیموم ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ زیرو پرسنٹ کہہ سکتے ہیں تو ان پہ نہیں رہنا وہاں سے آپ گلمس لے سکتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں ایڈ ہیں اور اس کو اپنی بکس کے مطابق اپنے نورڈز کے مطابق ان کو مزید جو ہے وہ تیار کریں تو انسپیکٹر کے پیپر میں آپ صرف سینونیمز نہیں کریں گے باقی ساری چیزیں جو ہے وہ سیم ہوں گی تو اس میں جو سورسز ایک میں نے آپ کو بتا دیئے کہ بیرن اور 501 یہ آپ وہ کیب کے لیے فالو کریں گے باقی آپ گریجویشن لیول کی بکسے کر سکتے ہیں آپ جو بھی آپ آپ کے پاس ٹاپک ہے آپ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کر کے اس کے جو ہے وہ لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی یا انڈیا یا جو بھی آپ دیکھنا چاہیں جو آپ کو سمجھ آ رہے ہیں تو آپ اس کو ٹاپک وائز لازمی طور پر کر سکتے ہیں ایک یہاں پر میت کہا جاتا ہے کہ انگلیش کے پورشن کو الگ سے پاس کرنا لازمی ہوتا ہے تو یہ بالکل میت ہے اب تو ریزلٹ آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو جس کے جتنے نمبر بن رہے ہیں وہ اسی حساب سے ہی اس میریٹ میں الوکیٹ ہو رہے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے بیسک اریثیمیٹک اس میں الجبرہ ہے ریشو ہے پرسنٹیج اور اریثیمیٹک مین یہ تین چیزیں تو کلیر ہیں الجبرہ میں جو ہے وہ ایج ریلیٹڈ پرابلم ہے فائنڈ تا بیلیو آف ایکس ہے ڈیفرنٹ چیزیں اس میں آتی ہیں پھر ریشو انڈ پرپورشن ہے ورک شیرنگ پرابلم ہو گئے اور اس کے علاوہ جو ہے ڈائریکٹ اور انیورس کے پرابلم ہے پرسنٹیج میں پروفٹ لاؤس یہ ساری چیزیں مارک پرائس اس کی فائنڈ کرنی ہے کاؤس پرائس یہ ساری چیزیں انٹرسٹ ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ سیمپل انٹرسٹ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے اریثیمیٹک مین میں تھوڑا سا اس میں ڈیفرنس ہوتا ہے ایف ایسی کا چیپٹر نمبر ایف ایسی پارٹ ون چیپٹر نمبر سکس تو یہ آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے سیکوینٹس اینڈ سیریز کا تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سیریز کے قویسٹن بیسیکلی وہ اسی ٹاپک میں ہی انکلوڈیڈ ہیں تو سیریز والے بھی قویسٹن اکثر دیکھنے میں مل جاتے ہیں تو اس میں جو ایک ہی جو ٹرک ہے وہ پریکٹس پریکٹس اور پریکٹس ہے جو بھی آپ کے پاس کتابیں ہیں نیٹ پہ آپ سرچ کر لیں لیکن ان چیزوں کو خود سے سالو کریں پاس پیپر دیکھ لیں اس میں کوئسٹن جو ہے وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں کونسیپٹ اگر آپ کا کلیر ہے تو آپ ایزیلی اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں ٹرک سے آپ کریں اس میں میں نے بہت ساری ویڈیوز وہ اپلوڈ کر دیں آپ پلی لسٹ تاریخ سے تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ شرکت کر سکتے ہیں اس کے بعد کرنٹ فیر ہے کرنٹ فیر بہت امپورٹنٹ ہے اب دو سال کا ہے پھر پانچ سال کا ہو جائے گا اس میں سپورٹس ایونٹس ہیں اورگنیزیشنل سمیٹس ہیں انڈیکس ہیں سیلیکٹڈ لیڈر آف دا ورڈ ہیں پاکستان کی کیابنٹ اب جو نہیں ظاہری سی بات ہے جو آج چینج ہوئی ہے وہ تو پوسیبل نہیں ہے کہ جو ایکزیم میں آئے تو جو پریویئس ون اس سے کچھ کوئسٹن بنائے جا سکتے ہیں میجر لیجسلیشن ہے یا ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں اور ورڈ لیڈر جو ہوتے ہیں یہ سارے ہم نے نہیں کرنے ایسے ہم نے کرنے جو بہت زیادہ نیوز میں رہے ہیں کوئی کانٹروورشیل ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں یا جن کے وزٹ ہمیں ہیں پاکستان میں یا پاکستان کی طرف سے وزٹ کیے گئے ہیں ان کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے افغانستان کے بارے میں لازمی پڑھ کے جانا ہے ملالہ کے حوالے سے بہت کوئسٹن لاسٹ ٹائم آئے اس سے آپ کر سکتے ہیں اس میں جو زبردست طور سے ورڈ ٹائمز کا میکسین ہے اس کے علاوہ ٹیسٹ پوائنٹ پاک ایم سی کیوز اس طرح کی ویب سائٹس ہیں بہت سارے یوٹیوب چینل ہیں جنہوں نے منتلی اپلوڈ کیا ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے بھی سکس کلاسز جو ہے وہ ارینج کی تھی جن میں ہر تین ہر کلاس میں تین منت کے ہم نے کرنٹ افیر کور کیے تھے اور یہ جنوری دو ہزار بائیس سے لے کر جون دو ہزار تیس تک ہیں تو اٹھارہ منت کے ہیں یہ ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ ایویلیبل ہیں اور ان سب کے جو نوڈس ہیں وہ ڈسکرپشن میں آپ ایزیلی گوگل ڈرائیب سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کوئی رسٹرکشن نہیں رکھی گئی کہ آپ اس میں جو ہے وہ ویڈ سیپ پہ میسج کریں تو آپ سمپلی وہیں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں اس چینل پہ نیکسٹ ہمارے پاس ایوری ڈے سائنس ہے ایوری ڈے سائنس کے ٹاپکس ہمارے پاس برانچیز ہیں فزیکس ہے کیمسٹری بائیو انوارمنٹل سائنسز اور سلیسٹیل باڈی اس کے حوالے سے فوڈ سائنسز ہے ویٹامن کے حوالے سے کوئیسٹن آتے ہیں لیکن لازٹ ٹائم جو میجر اس کا جو ٹارگٹ تھا ایف پی ایسی کا وہ کیمسٹری اور بائیو میرا اور انتہائی عجیب و غریب قسم کے کوئیسٹن آئے تو وہ موسٹلی کینڈیڈیٹس جو ہے وہ غلط تھے جنہوں نے ایون ماسٹر کیا ہوا تھا تو اس بار ہم امید کریں گے یہ ٹریڈیشنل لیول پہ آئے تو ٹاپک وائز کم از کم یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے آپ نے ان کو لازمی ریوائز کرنا ہے اس کو آپ کے پاس کوئی بھی بک ہو میاں شفیق صاحب کی بک ہو کوئی اور کتاب آپ کے پاس ہے تو آپ ٹاپک وائز ان چیزوں کو کر سکتے ہیں اس کے بعد جنرل نالیج ہے جنرل نالیج میں میجر ایونٹ ہیں پرسنیلٹیز ہیں بکس ہیں وارز ریولوشن فیموس پلیسز فیموس ٹنگز ماؤنٹینز کے بارے میں ریورز کے بارے میں اوشن کے بارے میں لیکن یہ تھیوری آف ایوری تنگ ہے اس کو ہم سب ہی تیار کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے لیکن ایف پی ایسی میں جو اس کا ٹرنڈ ہے وہ تھوڑا ایزی رہا ہے اور کمپیرٹیو لی اس کے سوال ایزی ہوتے ہیں ریپیٹ بھی ہوتے ہیں تو آپ کہیں سے بھی یہ چیزیں پہلے آپ تیاری کر رہے ہیں ون پیپر کی تو اس پورشن کو آپ ایزی لی ٹیکل کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے وہ پڑھ کے اس کے بعد پاکستان افیر اسلامی سٹیڈیز ہے تو ایف پی ایسی کا ٹرنڈ جو ہے وہ انتہائی بیسک لیول کا ہوتا ہے یہ ان کا جو ہے وہ سلیبس میں بھی مینشن ہے تو کوئی عجیب و غریب کویسٹن نہیں پوچھے جاتے اس میں بہت سادہ سادہ کویسٹن پوچھے جاتے ہیں پاکستان افیر میں دیکھیں تو سات سو بارہ سے اٹھارہ سو ستاون اٹھارہ سو ستاون سو سنو 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 جو ازادی کی جدو جہد ہے پھر ہماری پولیٹیکل ہسٹری آ جاتی ہے اس میں ہمارے جو سیاستدان ہیں پھر مارشل لاز ہیں اور کونسٹیٹیشنل ڈیویلیمنٹ بہت امپورٹنٹ اور ایف پی ایسی میں آپ نے ایک نیشنل انتم کو بھی لازمی تیار کرنا ہے کہ یہ کب اپروو ہوا اس کی ٹیون کس نے بنائی اور پہلی بار کب لے کیا گیا اور پھر فیمس پرسنیلٹیز ہیں جو پاکستان کے حوالے سے ہیں تو ان کو آپ نے لازمی گو تھو کرنا ہے اور اسلامیات میں پروفیٹ آف اسلام ہے لیکن بائیو گرافی مینلی ٹارگیٹ ہوتی ہے ایف پی ایسی میں پلرز آف اسلام یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیٹلز کے بارے میں آپ کو پتا ہو سورسز آف اسلام اقلاع قرآن حدیث ان چیزوں کا پتا ہو فیمس پرسنیلٹیز ہیں اس کے بعد خلفہ راشدین کا پیریڈ ہے امیاد اور عباسد اس کے پہلے اور آخری خلیفہ اور ان کی سٹارٹنگ اور اینڈنگ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہو ایک شیلو قسم کا یہاں پہ قویسٹن پیپر بنایا جاتا ہے اس کے بعد ایف آئی ایکٹ ہے یہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے انتہائی شورٹسا یہ ایکٹ ہے اس کے ایم سی کیوز جو ہے وہ بنا کے بھی اپلوڈ کر دیا گیا اس کے لیکچر بھی موجود ہے پورا ایکزیم سے پہلے دوبارہ بھی اس کو جو ہے ایک بار ریوائز کر کے اپلوڈ کر دیں گے اور پاس پیپر کے قویسٹن بھی جو اس میں ڈال دیے گئے ہیں اگر آپ ان پیجز کو جو ہے اور وہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈڈ ہے وہاں سے آپ گوگل ڈرائیو سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں سرچ کر لیں اس کو تو بہت سے دوستوں نے اس کو پڑھایا ہوئے تو اس کو آپ ایک سے ڈیر گھنٹے میں ایزیلی تیار کر سکتے ہیں اور چودہ پندرہ یا سولہ جتنے بھی نمبر آتے ہیں آپ پورے کے پورے جو ہے وہ نمبر اس میں حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ایک شارٹ سی سٹریٹیجی تھی ریویجن کی اور موک ٹیسٹ اگر آپ دینا چاہیں تو آپ اس نمبر پہ کونٹیکٹ کر کے ورسیب گروپ جوائن کر سکتے ہیں تو اس میں یہ چار ٹیسٹ ہم لیں گے اور لاسٹ پہ کچھ میت کی کلاسز ہوں گی ریویجن کی تو وہ بھی آپ اویل کر سکتے ہیں کوئی آپ کا مزید کوئیسٹن ہو تو آپ اس میں کومنٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ